میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس اپسوڈ کے بھی سپیشل انیمل سے میں آپ کو ملواؤں گا تو فائنلی ہم وہاں پہنچ گئے ہیں اور یہ سپیشل انیمل جو ہے جیسا میں نے آپ کو بریک پر جانے سے پہلے بتایا تھا کہ یہ انیمل ایسا ہے آپ کسی پارک میں جاتے ہیں کسی زو میں جاتے ہیں کہیں پر بھی جاتے ہیں بچوں کے لیے سب سے سپیشل انیمل ہے اور یہ زو کی یا کسی بھی سفاری کی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے بلکل جان ہوتی ہے تو چلیں چل کے انیمل فیڈ میں سب سے سپیشل انیمل سے آپ کو ملواتا ہوں ناظرین سپیشل انیمل آپ کے سامنے ہیں اور اس سپیشل انیمل کے لیے سپیشل ٹرینرز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ راجو بھائی موجود ہیں تو چلیں چل کے بات کرتے ہیں راجو بھائی بہت سارے ہم نے زوز میں پارٹس میں دیکھا ہے لوگ اینمل کے کیر ٹیکر ہوتے ہیں لیکن ہاتھیوں میں بہت کم لوگ آتے ہیں ہاتھی میں آپ کیسے آگئے در نہیں لگا اس سے بس یہ اندر صحیح کام کرتے ہوئے اچھا آپ کو کب سے شوق ہے اینملز کا یہ زو میں جب سے آیا ہے یہ سپاری پارک میں ہوتا جیسوپ سے وہ ہمیں کام سے کھاتے تھے صحیح 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 اچھا راجو بھائی ہمارے پاس یہ جو ہاتھی ہے یہ نر ہے یا مادہ مادہ ہے مادہ ہے اور اس کا نام اس کا نام ہے ملکا ملکا ہمارے ساتھ موجود ہے ملابسی سے مل سکتے ہیں ہاتھ بکرہ لگا سکتے ہیں کچھ مارنا بکرہ نہیں ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہے ناج میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ میں اینمل لور ہوں آپ لوگوں کو پتا ہے اسپیشلی میں ٹرینر بھی ہوں لیکن واحد ایلیفنٹ ایسی چیز ہے ایسا اینمل ہے جس کے قریب جاتے ہیں مجھے تھوڑا سڈر لگتا ہے یہ ہے پیار محبت کے بھوکے ہیں پیار محبت کے بھوکے ہیں لیکن راجو بھائی آپ جانور کا سائز تو دیکھیں اور ماشاء اللہ سے راجو بھائی آپ دیکھیں کتنے سکون سے اس کے قریب وہ دیکھیں ناظرین آپ چیک کریں کتنا لونگ اینمل ہے یہ اور لٹرلی اتنا جائنٹ اینمل ہے یہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کیا اچھا جی راجو بھائی اس کی عمر کتنی ہوگی انداز میں چوبیس سے پچھے سال کی ہے پچھے سال اچھی خاصی وہ ہے راجو بھائی ایک چیز میں نے ہاتھیوں کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے جو ٹرینر ہوتے ہیں وہ بہت سپیشل ہوتے ہیں ہاتھی اگر ایکسپ کرتا ہے تو ہی ٹرین کرسکتا ہے ہر بندہ اس کو ٹرین نہیں کر سکتا ہے ایسا ہے کیا یہ کہ نر جب ہیٹ اپ وغیرہ بھی آتا ہے ہوتے سب سے پہلے مہوت کو مارتا ہے اچھا ناظرین ایک بات آپ کو اور بات آتا چلوں جو راجو بھائی نے ابھی بولی تو مجھے ہی آدھائی ہاتھی کے ٹرینرز کو مہوت کہا جاتا ہے اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں تو وہ کھانے والے دانت جو اندر ہوتے ہیں اور دکھانے والے دانت آپ کے سامنے راجو بھائی یہ ہاتھ نہیں لگانا چاہتے چلیں لگا لیتے ہاتھ اس کے دانت پہ ادھر آنا ملکا ناظرین اتنی انبیلیویبل چیز ہے نا یہ خیر مجھے تو اچھا لگتا ہے راجو بھائی اس کو کھانے میں جو انس کی کیا روٹین ہوتی ہے اس کو ہر دو گھنٹے بعد صبح ناستہ کیلے دی جاتے ہیں پھر اس کے بعد سیف وغیرہ ہے گناہ ہے ہر دو گھنٹے بعد سے کھانا ہے ہر دو گھنٹے بعد ناظرین یہ ہر دو گھنٹے بعد اس کو کھانا چاہیے ہوتا ہوگا راجو بھائی ایک چیز آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو ان سے در لگا کبھی یہ بھگڑتے وغیرہ ہے تو تھوڑے پریشان کرتے مگر نورمل ہو جاتے ہیں اگر اتنی بڑی چیز بھگڑے اگر تو پھر کس طرح کنٹرول کیونکہ یہ تو اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اسی سے سوالتے ہیں اسی سے سوالتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی سٹک اور آپ ہاتھی دیکھیں میرا خیال اس کے کیا بولوں میں دم کے والد سے یہ بھی چھوٹی ہے یہ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے سوالہ جاتا ہے اچھا راجو بھائی یہ تو فی میل ہے ٹھیک ہے میل اور فی میل میں نرم آدم ہیں آپ مجھے کیا فرق بتائیں گے کہ یہ اگر خطرناک ہونے پہ ہون تو یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں یا نر زیادہ ہوتی ہیں نر زیادہ خطرناک ہوتے ہیں میل ہمیشہ خطرناک ہوتے ہیں ہمیں میل سے بھی ملاتے ہیں میل سے ملواتے ہیں لیکن پہلے یہ زیادہ لونگ ہے ناظرین میں اس کے ساتھ ٹھیک سا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوں والا آپ نیچے بیٹھنا چاہتے ہیں نیچے بیٹھنا چاہتے ہیں سیلنے راجو بھائی ہم سے کچھ کروانے والے ہیں ناظرین تو یہ بیار کے بھکتے ہیں نہیں کریں گے اے بیجی بھائی اے بیجی بھائی اوکے یہ بیلکل جیسے بکٹر بند ہوتے ہیں بیلکل دیکھنے میں ایسی لگ رہی ہے اور پتہ نہیں کیوں میں بیلکل بھی کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا چپ کینسل کینسل ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھا لگیا thank you so much راجو بھائی مطلب یہ جو فرش والے ایریہ میں سامنے ان کا گرین والے ایریہ اس میں بھی ان کو کھلا جاتا ہے کیا آئی یہ سبا بہار ہوتے ہی سبا بہار ہوتے بارہ ایک بجے باپسی لے کے آتے ہیں بارہ ایک بجے اچھا کہ نہلانے بلانے کا کیا سینہ ہو گا نہلانا صبح نہلاتے اس کو دےلی نہیں ہلاتے اور اس کے لیے شاور بھی گرمی کے حوالے سے لگائے یہ ضرورت آپ لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا ناجین کیونکہ یہ ہاتھ ہی ہے اور ناجین آپ لوگوں کو میں نظر نہیں آ رہا ہوں گا لیکن شاہد آپ لوگ مجھے سفر سن سکتے ہیں اور ان گرمی کے حوالے سے ان کے لیے اوپر شاور بھی لگائیں سپرینکل بھی لگائیں جو کہ آپ ہماری وینڈو میں دیکھ رہے ہوں گے ان کا بہت خیال لکھا جاتا ہے آپ پہ راجو بھائی آخری سفہل اس سے ریلیٹیڈ کہ ان کی سفائی سترائی کا کیا پروسیجر ہوتا ہے آپ کتنی دفع سفائی کرنی پہتے ہیں سفائی بگر دیشتر میں پوٹی بگر کرتے ہیں پشاپوگر نکال دیشتر میں لوگ آتو ہاتی ناظرین ایک بڑی مزیدار دیبان ایک منٹ ہمارے ناظرین آئیں راجو بھائی اس طرف سے آجائیں یہ تو ماشاءاللہ سے ان کی جگہ ہے ناظرین تو دیفنیٹ سی بات ہے یہ اس کو یوٹلائز کریں گے ناظرین اب ہم موجود ہیں سونو بھائی کے پاس اور سونو بھائی جو ہے وہ ایک میل ایلیفنٹ ہے باکر راجو بھائی کے اس کو پروپر ٹرین کیا گیا ہے یہ کمانڈز مانتا ہے کیا کمانڈز مانتا ہے یہ راجو بھائی ہمیں دکھائیں گے میرا جو بھائی چلے بھائی اپنا اور ہمارے یہ سونو بھائی کا جلوہ دکھائیں آجو آپ بھی انہیں چلے پیچھے چلے پیچھے آجو آجو چلے ناظرین آپ لوگوں کے لیے یہ کرنا پڑھا ہے مجھے آو سونو اوکے یہ کہنا مانتا ہے ہاتھ لگا ہے پھلے ہاتھ لگا لیں چلے یہ کہنا تو مانتا ہے لیکن چلو نیچھے بیٹھو چلو چلے ناظرین اب باری آتی ہے چلو نیچھے نیچھے چلو 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 چل انبیلیویبل آپ یہ دیکھیں ناظرین کہ اتنے بڑے جانورکو انہوں نے کتنے پیار سے بٹھا دیا اور یہ اتنا ہی لبیں گے اب میری باری اب میرا بھی در ختم ہو گیا ان سے تو میں اس کو پیار کر سکتا ہوں نائس یہ ناظرین ٹھیک ہے صحیح ہے راج بھائی مجھے اور قریب بلا رہے ہیں اور صحیح ہے راج بھائی اس کی ایج کتنی ہوگی یہ بارہ سے ساڑھے بارہ سال کا ہے اچھا یہ بھی چھوٹا ہے یہ چھوٹا ہے اوکے تو یہ ساڑھے بارہ سال تک کا ہاتھی ہے یہ تو راج بھائی بڑا مشکل ہے بڑے جانور کو ایسے ٹرین کرنا ہے یہ اللہ نے عزت دی ہے اور یہاں شروع سے سمال آیا ہے شروع سے سمال آیا ہے اچھا آپ کو تقریباً مطلب ویسے اگر دیکھا جائے ابھی کسی اور انیمل میں یا جیسے شیر ہیں اور زیبرے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں اگر دیکھا جائے اگر آپ کو بولایا ہے کوئی اور انیمل ٹرین کریں یا ہاتھی ٹرین کریں آپ کس کے پاس رہنا جائے نہیں مجھے ہاتھی ہاتھی بس ہاتھی ناظرین یہ دیکھیں کہ ایک انسان کو لگاؤ ہو جاتا ہے انیمل سے تو بہت فرک آ جاتا ہے انسان میں بڑا ٹیم تھی ہے ہمارے بچوں کی طرح آئی ہے اچھا تو راجو بھائی جانے سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو کیا وہ دینا چاہیں گے ہاتھی سے ریلیٹڈ لوگ اس سے بہت زیادہ درتے ہیں آپ مجھے ہی دیکھ لیں نہیں نہیں تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ ہے اتنا ختم ناک جانبراہ یہ ہے اتنا ختم ناک پیار محبت دے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے یہ سب پیار محبت کے بھوک ہے پیار محبت کے بھوک ہے وہنا آپ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے بلکل ایسا ہے میں کھڑا ہونا بھی نہیں چاہتا صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا خیال اس سے کچھ نہیں کرے گا آپ کو میں موجود ہوں تو پھر کسی کو نہیں پھر ناظرین آپ یہ چیک کر رہے ہیں آپ سائز دیکھنا جبائی گا میرے جیتنا ہی ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں کھڑا ہوں تو کچھ نہیں کرے گا بہترین کھڑے ہی رہو دھور کھڑے رہو ناظرین کھلے میں ہاتھی اور دو دو اور راجو بھائی کتنا چل کھڑے میں آپ دیکھیں اور ان کی جگہ جو ہے راجو بھائی نے بتایا کہ بہت آگے تک ہے کہ کہاں تک گھومتے ہیں ان کے لئے پورا آپشن ہے اور اب یہ ہے نیچر نیچرل انوارمنٹ میں ہاتھی اور سفاری پارک میں سب سے مجھدار بات یہ ہے کہ انیملز کو بہت بڑی جگہ ملی بھی ہے ایوین یہ کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ انیمل کہاں ہیں ناظرین یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں ہاتھی ابھی یہ جو درخ ہمارے پیچھے کھا رہے ہیں آپ کو پتا ہے اس میں آلموسٹ 3 انچز لانگ کانٹے ہیں سپائکس ہیں اس میں اور یہ اتنے ببول ببول کا پودا ہے اور یہ اتنے سکون سے کھا رہے ہیں ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں یہ کانٹے بھی چپا رہے ہیں ساتھ ساتھ حالانکہ دکھا ہے ان کے لپس وغیرہ بہت ہی زبان وغیرہ بہت ہی نرم ملائم لگتی ہے اور اب میں نے فیل بھی کیے لیکن یہ اتنے سکون سے کھا رہے ہیں اور مزیدار بات یہ دیکھیں کہ آپ انوارمنٹ چیک کریں پہترین انوارمنٹ ہے جب ہی یہ اتنا خوش دیکھیں اس کے موہ میں جو ابھی پودا ہے اس میں بہت بڑے بڑے کانٹے ہیں سکون سے کھا رہا ہے تو بھائی تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں اس کے ہاتھ سے ریلیڈیڈیڈیڈیس زبردہ زبردہ باتیں بتائیں اور ناظرین سلام ان کو یہ ہاتھیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ جانور اتنا بڑا کہ اگر یہ اپنی پی آجا تو لٹرلی یہ اتنے موٹو مڈو بڑے بارز بھی اس کے لیے کچھ نہیں ہے تو امید ہے آپ کو مزا آیا ہوگا اور اپنے انجوائے کیا ہوگا انشاءاللہ ایک نئے اپنے پیسوڈ میں پھر مو لگا دو گی کچھ نئے انیمل کے ساتھ ناظرین چلیں راجو بھائی سے اجاز لیتے ہیں راجو بھائی thank you so much ناظرین آپ کو بتا ہے کہ پہلے آپ یا پہلے میں پہلے میں آپ کھڑے نا تاکہ ہاتھی ناظرین ہوتا ہی ہے کہ ہم آپ کو انیمل سے ملواتے رہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اپنی شیرنگ کریں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا اینمل ہے کوئی پیٹ ہے جس کی ویڈیوز آپ سب سے شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں پلس یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسے پیٹ رکھے ہوئے ہیں جو ایکزورٹک ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سب کو ان کے بارے میں پتا چلے تو آپ ہم سے ہی ہمارا جو نمبر آ رہا ہے آپ ہم سے بالکل کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارے واتس اپ پر آپ اپنی ویڈیوز دے سکتے ہیں ہم نیکس اپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کی ویڈیوز شیئر کریں گے لوگوں کو آپ کے بارے میں بتائیں گے اور اگر آپ کے پاس ایکزورٹک ہیں تو ہم نیکس اپیسوڈ آپ پر ہی کریں گے تو ہمیں فیڈبیک دیتے رہے گا